اب ہم آپ کو یدھ کے ایک نئے میدان میں لے کر چلتے ہیں افغانستان کا یدھ تو بہت پرانا ہے وہاں پر رشیہ نے بھی اپنی قسمات آزما کر دیکھ لی امریکہ نے بھی دیکھ لی نیٹو دیشوں نے بھی دیکھ لی لیکن یہ سارے کے سارے دیش بڑی بڑی سیناؤں کے ساتھ بھی وہاں پر واپس ہار کر ہی لوٹے جیت نہیں پائے لیکن اب ایک نیا یدھ کا میدان ہے جس پر رشیہ کی نظر ہے ایسے نئے میدان میں آپ کو لے کر چلیں گے جو ویسے تو چاروں طرف سے برف ویران زمین اور سمدر سے گھیرا ہوا ہے وہاں کوئی آتا جاتا نہیں لیکن اب دنیا کے بڑے بڑے دیش یہیں پر آنا چاہتے ہیں یہیں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کا جو بھی دیش اس زمین پر قبضہ کر لے گا اس کی ارتفع وستہ کو دو ہزار چھ سو دس لاکھ کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا اگر آپ لکھنے بیٹھیں گے تو یہ رقم شاید آپ لکھ بھی نہیں پائیں گے اتنی بڑی رقم ہے یہ رقم امریکہ اور چین کی آج کی کل ارتفع وستہ سے بھی بڑی ہے ہم اتری دھروف جیسے آپ انگریزی میں نورتھ پول کہتے ہیں وہاں پر موجود آرکٹک سرکل کی بات کر رہے ہیں سال کے زیادہ تر سمیں برف سے گھرے رہنے والے آرکٹک پر رشیہ سمیت اس سمیں قریب آٹھ دیش اپنا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن رشیہ اپنے دعویٰ کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ زور یہاں پر لگا رہا ہے یہ تصویر دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید آپ کوئی ہالی ووڈ کی فلم دیکھ رہے ہیں جس میں کسی سپیس شپ کو برف کے ایک ریگستان میں اتار دیا گیا ہے لیکن یہ کوئی سپیس شپ نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی فلم ہے بلکہ آرکٹک میں بنا رشیہ کا ایک ملٹری بیس ہے اور اس کی چھت پر لگا رشیہ کا جھنڈا اس کی پوشٹی کرتا ہے رشیہ کے اس ملٹری بیس میں ایک ساتھ ڈیڑھ سو سینک رہ سکتے ہیں اور اس میں ریڈار بھی لگی ہوئی ہے اور یہاں ایک ائر فیلڈ بھی ہے جس پر کسی بھی ویمان کو اتارا جا سکتا ہے برف کے اس ریگستان میں رشیہ کا یہ اکیلہ سینٹ ہکانا نہیں ہے بلکہ رشیہ نے اس علاقے میں کئی جگہوں پر اپنے سینک اور آدھونک ہتھیار تینات کر دیئے ہیں رشیہ پرمانو شکتی سے چلنے والے ایسے چار سمدری جہازوں کا بھی نرمان کر رہا ہے جو آتک میں برف کی موٹی پرت کو توڑ کر آگے بڑھنے میں سکشم ہوں گے اور دیکھئے بہاں اپنے سینکوں کے لیے بھی رشیہ نے کھانے پینے کی ہر طرح کی پوری ویوستہ کی ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس برفیلے سمدر پر قبضہ کرنے سے رشیہ کو کیا فائدہ ہوگا تو اس کا جواب بھی آرکٹک کی اس پگھلتی ہوئی برف میں ہی چھپا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے آرکٹک کی برف کا پگھلنا جلوائیو پریورتن کا ایک مددہ ہو سکتا ہے لیکن رشیہ اس جلوائیو پریورتن کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جیسے ہی آرکٹک کی یہ برف پگھلے گی ویسے ہی یہاں سے سمدری جہازوں کے لیے ایک نیا روٹ کھل جائے گا جو نقشے پر کچھ ایسا دکھتا ہے جیسا ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اسے ناؤڈن سی روٹ کہتے ہیں رشیہ کے اس نئے سمدری راستے کو سویز کنال کی ترج پر وکسط کیا جا رہا ہے رشیہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سویز کنال کی طرح بنایا جائے سویز کنال دنیا کے سب سے پرمک سمدری راستوں میں سے ایک ہے جہاں سے ہر روز دنیا کا 30% سمدری ٹریفک گزرتا ہے اور اب اس علاقے میں بھی ایک سویز کنال جیسا سمدری مارگ رشیہ بنانا چاہتا ہے اگر رشیہ اس نئے نوردن سی روٹ کو کھلنے میں سفل رہا تو ایشیا اور یورپ کے بیچ کی سمدری دوری بہت حد تک گھٹ جائے گی اور ابھی تک ایک جہاز کو ایشیا سے یورپ پہنچنے میں 25 سے 30 دن کا سمیں لگتا ہے لیکن اس نئے روٹ سے جانے پر صرف 18 دن کا سمیں لگے گا رشیہ چاہتا ہے کہ وہ بھوشے میں اس روٹ کا ایک ٹول روڈ کی طرح استعمال کرے یعنی یہاں سے گزرنے والے دوسرے دیشوں کے سمدری جہازوں سے رشیہ شرک وصولے گا لیکن اور پیسہ کمائے گا لیکن بات صرف یہیں تقسیمت نہیں ہے آرکٹک کے سمدر میں 35 ٹریلین ڈالرز یعنی 2610 لاکھ کروڑ روپے کا خزانہ چپا ہے اور اس خزانے کی قیمت امریکہ کی 21 ٹریلین ڈالرز اور چین کی 15 ٹریلین ڈالرز کی ارتفعہ دستہ سے بھی زیادہ ہے یہ خزانہ ہے پیٹرولیم کا نیچرل گیس کا منرلز کا یعنی خنج پدارتوں کا قیمتی پتھر اور سونے کا یہ بھنڈار اتنا بڑا ہے کہ اس کا استعمال سینکڑوں ورشوں تک ہو سکتا ہے یعنی سینکڑوں ورشوں تک یہ ختم نہیں ہوگا لیکن اس خزانے کے دعویدار بھی ایک نہیں بلکہ بہت سارے دیش ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ آرکٹک کی سیمائیں کئی دیشوں سے ملتی ہیں لیکن رشیہ اپنی سینک طاقت کے دم پر اس علاقے پر اپنا دعویہ سب سے پہلے مضبوط کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اس علاقے میں ہر طریقے کے ہتھیاروں کا پریشن پہلے ہی کر چکا ہے ان میں بلیسٹک مسائلوں سے لے کر نیوکلئر ٹورپیڈوز اور ایسی ہائپرسونک مسائلز بھی شامل ہیں جو دھونے کی گتی سے بھی زیادہ رفتار سے اڑ سکتی ہیں آرکٹک جیسی برف کو توڑنے کے لیے ایک خاص طرح کے سمدری جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے رشیہ کے پاس پوری دنیا کے مقابلے ایسے جہازوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے لیکن رشیہ پھر بھی ان کی سنکھیا میں لگاتار اضافہ کرتا جا رہا ہے اس علاقے پر اپنا دعویٰ مضبوط کرنے کے لیے رشیہ نے آرکٹک کے سمدر کی ستہ پر ٹائٹینیم سے بنا اپنے دیش کا ہی ایک جھنڈا بھی لگا دیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ رشیہ کا علاقہ ہے اور یہاں رشیہ کا قبضہ ہے تو اب وہاں رشیہ کا جھنڈا بھی لہرانے لگا ہے اور رشیہ یہ سب اسی خزانے کو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے سینکوں کے بعد اب آپ اس علاقے میں تینات رشیہ کے جاسوسوں سے ملیے حیران مت ہوئیے دیکھئے یہ جو ابھی آپ نے مچھلی دیکھی یہ بیلوگا ویل ہے اور بیلوگا ویل سچ میں اس علاقے میں رشیہ کے لیے جاسوسی کا کام کرتی ہے انہی ویل مچھلیوں سے رشیہ اپنی جاسوسی کروا رہا ہے ورس 2019 میں نوروے کی کچھ مچھواروں نے ایک ایسی ہی بیلوگا ویل کو پکڑا تھا جس کی گردن پر ایک کیمرہ اور کچھ الیکٹرونک اپکرن لگے ہوئے تھے اور ان اپکرنوں پر لکھا تھا کہ یہ رشیہ کی پروپرٹی ہے حالانکہ تب رشیہ کی سرکار نے جاسوسی کی بات سے انکار کیا تھا لیکن اب جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ آپ کو کسی ہولی وڈ فلم کے کسی ایکشن سین کی طرح لگ سکتی ہیں اسی سال مارچ کے مہینے میں رشیہ نے آرکٹک میں ایک ملٹری ڈریل کی تھی اور اس دوران اچانک سے اس علاقے میں تین پندبیاں نیچے سے اس برف کو چیر کر اچانک سے باہر نکل آئیں جیسا کہ ابھی آپ نے ان تصویروں میں دیکھا ان پندبیوں نے یہاں برف کی ڈیڑھ میٹر سے زیادہ موٹی پرت کو توڑ دیا تھا اور رشیہ نے باقاعدہ ڈرون کیمروں کی مدد سے اس پوری ڈریل کو فلم آیا اور پھر اسے آن لائن پوسٹ بھی کر دیا تاکہ دنیا اس علاقے میں رشیہ کی طاقت کو دیکھ سکے باقی کے دیش بھی اسے دیکھ سکے اور کل ہی رشیہ نے پرشانت مہ ساغر کے اوپر امریکہ کے ایک پلین کو اپنے فائٹر جیٹس کی مدد سے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا پرشانت مہ ساغر کے ایک بڑے علاقے پر بھی رشیہ کا ہی نینترن ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر یہاں اپنی پکڑ کمزور نہیں کرنا چاہتا کل ملا کر رشیہ سمندر کی مہاشکتی بننا چاہتا ہے تاکہ وہ سمدری راستوں پر نربھر دنیا کی ارتبستہ کو اور اس کام کے لیے رشیہ تمام طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہا ہے ویل مچھلی پر کیسے انہوں نے اپنے کیمرہ فٹ کر دیئے ہیں کیسے ویل مچھلی کے ذریعے وہ تصویریں لے رہے ہیں ویڈیوز لے رہے ہیں جاسوسی کر رہے ہیں یہ تصویریں بھی آج ہم آپ کو دکھا چکے ہیں لیکن صرف رشیہ ہی اس علاقے کا سب سے بڑا کھلاڑی نہیں ہے اور بھی لوگ ہیں امریکہ اور چین کی نظریں بھی اسی علاقے پر ہیں اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ امریکہ تو ان آٹھ دیشوں میں شامل ہے جن کی سیمائیں آرکٹک سرکل سے ملتی ہیں لیکن چین کے ساتھ ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ خود کو اس علاقے کے ایک دعویدار کے روپ میں ستھاپت کرنا چاہتا ہے کیونکہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا آرکٹک میں موجود پراکرتک خزانے کی قیمت چین کی موجودہ ارتفعوستہ سے بھی دگنی ہے چین نہ صرف آرکٹک میں بلکہ اس کے آس پاس موجود دیشوں میں بھی بھاری پیمانے پر نویش کر رہا ہے اور ایسا اس لئے کیونکہ جو اس علاقے کو جیتے گا وہی دنیا کی اصلی سپر پاور کہلائے گا کیونکہ اب سمجھ کرنا بدل چکے ہیں دوسری طرف امریکہ ہے جس کا الاسکا راجے آرکٹک مہا ساغر کو چھوٹا ہے اس لئے امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ آرکٹک سے ہماری سیمائیں لگتی ہیں اس لئے ہمارا دعویٰ اس پر ہے الاسکا آکار کے حساب سے امریکہ کا سب سے بڑا راجے ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ راجے کبھی ایک زمانے میں رشا کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں رشا نے الاسکا کو صرف چوون کروڑ روپے میں امریکہ کو بیچ دیا تھا اور آج اسی الاسکا کے راستے امریکہ آرکٹک میں اپنی پکڑ مضبوط بنانا چاہتا ہے دنیا کے تمام بڑے دیشوں نے کیسے اس تھنڈے اور ویران علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک نئے شیطید کی شروعات کر دی ہے اس پر آج ہم آپ کو ایک خاص ریپورٹ دکھانا چاہتے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے ایک نیا فلیش پوائنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ ہے آکٹک سرکل جس کی برف کے نیچے پراکرتک سنسادھنوں کا ایک خزانہ چھپا ہے اس علاقے میں دنیا کا وہ تیرہ پرتشت تیل بھنڈار چھپا ہے جسے ابھی تک ڈھونڈا نہیں جا سکا ہے دنیا کے گیز بھنڈار کا تیس پرتشت حصہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے اور یہاں 75 لاکھ کروڑ کی قیمت کے بیش قیمتی پتھر اور دھاتویں بھی چھپی ہیں لیکن جب تک یہاں برف کی یہ چادر نہیں پگھلتی تب تک اس خزانے کو ہاتھ لگانا سمبھب نہیں ہے حالانکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب یہاں کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے آکٹک کی پگھلتی برف بھلے ہی دنیا میں موسمی سنکٹوں کی مار لے کر آئے لیکن اس کے موسیقی